کہ للا تو کالید مت جائیے ارے یہ نند بابا کا معاملہ ہے نند بابا کیا کریں وہ کریں گے بابا کا ہے تو معاملہ بھائی لیکن للا تو نہ جائیے بڑاپے پہ اکیلا میرے بڑاپے کا سارا ہے اب کنیہ سوچ رہے کہ اگر میں نے مئیہ سے زیادہ جد کی تو مئیہ مجھے گھر سے نہیں نکلنے دے گی لیکن بھگوان سامسندن نے اپنے سبھی گوال والاؤں کو بلا لیا ارے داموں بھئیہ داموں بھئیہ کہا کہہ رہو ہے منسکہ چھدامی ایسا کرو داموں بھئیہ ایک گیند بنوا گیند گیند بنای لی بھئیہ اور گیند بنوا کے ایسا کرو کہ آج جب ہم اور آپ بھئیہ چرانے کے لیے جائیں گے نا ہاں ہاں تو آج گیند کا کھیل کھیلیں گے ٹھیک ہے بھئیہ بہت بڑیہ بات ہے بھگوان نے کنیہ جی نے بلداؤں کو اس دن ساتھ نہیں لے گئے مہاراج اور سبھی گوالوں کے ساتھ میں مل کر کے بھگوان سامسندن نے گائیوں کو تو برندہ ون کی طرف چرنے کو چھوڑ دیا گائیں چارہ کھانے لگی رہے کھیلتے رہے کھیلتے رہے کھیلتے ہی کھیلتے ہی کھلتے ہی کھیلتے ہی کھلتے ہوں ہمیں گیند چاہیے تو بھوئی چاہیے ہماری ممبی نے گیند بنائی بھئیہ اے رہ منسکہ جائے سمجھا نہیں سکت تو منسکہ کہنے لگا کہ ہاں کنیہ بھوئی گیند چاہیے اے رہ سری داما بھوئی گیند چاہیے ہاں بھئیہ بھوئی چاہیے سبجہ گوالا اے کہہ گئے اے کہہ گئے سو جھپٹ کے بھگوان سامسندر کے پیتہ مر کو پکڑ لیا اور داما نے کہی کہ دیکھ وہ ممبی نے گیند بنائی ہوتی مجھے گیند وہی چاہیے کچھ بھی کر سام کنیہ کہنے لگے ہیں رہے ہو جہاں آئے سنگھ رہے ہیں کہ تمہیں کالا ہے سوکھے چھوارے ہوتے اور کھائی کھائی کے لال پڑے گئے مانکھن اور ہم سے کہہ رہے ہیں ہمیں پیتہ مر پکڑ رہے ہو تو دیکھ بھئیہ میں گیند لال پڑے گا جہاں کارے پڑے گا موہ گیند چاہیے تو بھوئی چاہیے بھگوانٹ کنیہ سمجھا کے بھولے کہ پاما پہنے میرا پیتہ مر چھو اور کیا ہوا موسیقی 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 موسیقی